اعوذ بالاہی من شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن واہیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ وصحبہ و بارک و سلم تمام طریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے میں ہوں حکیم عمر شہزار ڈسکا سے ناظرین اکرام میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجھان ان کی گہری فکر امراض کے دفعہ کے لیے اور ان کا حفظان صحت پر فلسفہ اور ان کے قوال اور ان کے مال جاتی واقعات آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں ساتھ میں جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت ان کے صحیح نام ان کے صحیح فیدے آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں تو جتنے بھی میرے دوست حباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں بالائیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ناظرین گرام اس ویڈیو میں خاص طور پر میں بات کرنے جا رہا ہوں قوت اصاب کی تو ناظرین گرام قوت نفسانیہ کا مرکز دماغ ہے اس کا مزاج گرم خوشک ہے اس کا تعلق پورے جسم سے اصاب پٹھوں کی معرفت سے ہے اس کی قوت سے حص اور حرکت ارادیہ کا وجود قائم رہتا ہے اگر ناظرین گرام اس قوت میں فرق آ جائے تو پورا جسم کا نظام درم برم ہو جاتا ہے تو ناظرین گرام میرا بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس اصابی کمزوری سے کیسے بچا جائے یعنی قوت نفسانیہ کا جو مرکز ہے وہ دماغ ہے اور اس کا تعلق پورے جسم سے اصاب اور پٹھوں کی معرفت سے ہے تو یہ جو تعلق ہے ناظرین گرام اصاب اور پٹھوں کا ان کی کمزوری سے کیسے بچا جائے تو یہ اس وقت اس دور میں ایک عالم گیر مسئلہ بنا ہوا ہے اصاب کی کمزوری یعنی پٹھوں کی کمزوری جو ہے وہ ایک عالم گیر مسئلہ بنا ہوا ہے تو اس سے کیسے بچا جائے تو ناظرین گرام حکم قدیم کی گہری فکر کے تحت میں آپ کی خدمت میں ارض کر دیتا ہوں کہ جو لوگ بہت زیادہ ردی گزہ کھانے کے عادی ہیں ان کا میدہ فاسد ہو جاتا ہے اگر میدہ فاسد ہو جائے تو اخلاعات ردیہ کی کسرت جسام میں ہو جائے تو ناظرین گرام دماغ میں اخلاعات ردیہ کا ٹھہرنا یہ سب سے بڑی اصابی کمزوری کی وجہ ہوتی ہے دوسری وجہ اصابی کمزوری کی کسرت جمع ہے کیونکہ کسرت جمع سے خون کی کمی ہو جاتی ہے خون کی کمی اس مرض کا بہت بڑا جو ہے وہ سبب ہے تو ناظرین گرام اس کی تیسری وجہ وہ ہے ناظرین گرام دماغی کمزوری تو ناظرین کرام ان تینوں کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے حکم قدیم کا قول ہے کہ جو شخص اتریفل سگیر ایک قرابہ دین ایک مرکب دعا کا نسخہ ہے تو ناظرین کرام اگر اس کی گاہے بے گاہے اس کو استعمال کرتا رہے تو وہ کبھی بھی اصحابی کمزوری کا شکار نہیں ہوگا تو ناظرین کرام اس کے علاوہ مغز بدام اور فلفل سیاہ یعنی مرچ سیاہ کا ملا کر کھانا روزانہ کھانا اصحابی کمزوری کو دور رکھتا ہے تو ناظرین کرام خجور کا استعمال بہت ہی مفید ہوتا ہے خجور کا استعمال مسلسل کرنے سے اصحابی کمزوری نہیں ہوتی تو ناظرین کرام جتنے بھی میرے دوست حباب چینل پر نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں بیل ایکن کو ضرور پریس کیا کریں میں ہوں حکیم عمر شہزار ڈسکازے ناظرین کرام آپ اگر ہم سے کوئی رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ مشورہ کرنا چاہتے ہیں ہمارا نمبر ہے 0306 8598098 یہ ہمارا نمبر ہے آپ ہمارے شہفار نے کا وزر بھی کر سکتے ہیں تو ناظرین کا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اللہ حافظ